بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا والشفیعنا سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہ ایک چیز نظر آئی تو دو حوالوں سے اس کو میں پوشت کرنا چاہ رہا تھا اپنی آواز کے ساتھ کہ سورة زحاں میں اللہ فرماتا ہے دیکھیں آیاتِ قرآنی اور احادیث کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے ورنہ بندہ جہنم میں موہ کے بل گرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے تو اس لئے احتیاط یہ جو نیچے بیان کیا گیا ہے یہ سورة الزحا کا ترجمہ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جو نیچے بیان کیا گیا ہے یہ سورة الزحا کا ترجمہ نہیں ہے نہیں ہے ہاں البتہ کچھ الفاظ سورة الزحا کے لئے گئے ہیں بہرحال میں بیان کرتا ہوں بات اچھی ہے بس اوپر یہ نہیں لکھنا چاہیئے تھا کہ سورة الزحا میں اللہ فرماتا ہے میں نے جان بوچ کے اس کا قرآن نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ذرا احتیاط کسی سے ایسے شخص سے پوچھ رہنا چاہیے جس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے علماء اکرام ہو گئے ہمارے مفتیان اکرام ہو گئے اللہ والے ہو گئے ان سے پوچھ رہنا چاہیے تو بہرحال اوپر علی لائنگ کا تو میں اب نہیں پڑھوں گا آپ بھی گریس کیجئے آپ یہاں سے شروع کیا کریں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے یہ ہے سورت دعا میں بلکل اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے ٹھیک ہے جی یہ سورت دعا میں نہیں ہے تم کتنے ہی گناہگار نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب بھی تم اس سے پکار ہوگے وہ تمہیں جواب دے گا یہ بھی سورت دعا میں نہیں ہے تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو وہ دیر نہیں کرتا وہ بس تھام لیتا ہے یہ بھی سورت دعا میں نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ صرف پہلی لائن اڈیر لائن پہلی اور دوسری آدھی یہ ہے سورت دعا میں باقی کچھ بھی نہیں ہے اس لئے خدا کا واسطہ احتیاط 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 بھر یہی کہنا مقصود تھا اور باقی بات تو حق لکھی ہے ایسے ہی ہے ہم ہی نافرمان ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اللہ تعالی ہمیں اپنے حکامات پر چلنے اور اس پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے شرک اور بدعت جہنم کی وہ گھاٹیاں ہیں جہاں پہ آگ ہی آگ ہے ادھر پھینک دیا جائے گا یہ جو آج دوسروں کو مزاق اڑاتے ہیں وہ حبی کا تانہ دیکھے خدا کی قسم یہ خسارے میں چلے جائیں گے یہ خسارے میں چلے جائیں گے بچ جائیں رسومات دنیا چھوڑ دیں شرک کرنا چھوڑ دیں اللہ اسے مانگیں اسی کو پکاریں بدعات چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا جب کسی لوگوں کے درمیان کوئی بدعات جنم لیتی ہے تو وہاں سے میری سنت اٹھا لی جاتی ہے یہ مفہوم ہے یہ حدیث پاک کا لہذا ہم سب کو ڈڑنا چاہیے وما علینا اللہ البلاغ و مبین